دھوان اٹھ رہا ہے ہمارے حساس سے ہر آپ کی ناموالی سے نا انساقی سے اور یہ بات اور لکھا ہوں دوسرے ایک مغربی مفقر نے کہا ہے کہ دنیا میں ظالموں اور نا انساقی کرنے والوں کے حاصل سے جتنا بھی حسن بچا ہے شائری حسن کی اپارت کرتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اچھے محاپ اس کی طرح سے جناب صحیح بابر اوپر رہی ہے استقبال کیجئے میں دعوت دے رہا ہوں جناب صحیح بابر اسلام علیکم صدر محترم کی اجازت دوستوں آئیے چند لمح احتجاج کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے جیسا کہ منصور عثمانی صاحب نے بتایا میں اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں عظیم بھائی سماس فرمائیے گا بھائیان عرض یہ کیا ہے کہ تم کہتے ہو میری زمی ہے دیکھو میری جان ہے یہ راشد بھائی تم کہتے ہو کہتے ہو میری زمی ہے دیکھو میری جان ہے یہ خاکے وطن میں مل جاتے ہیں مر کر اپنی شان ہے یہ چوتھے مصرے پر آپ لوگوں کی بھرپورداد آنا چاہیے یہ آپ کا غلام یہ شاعر آپ کی بات آپ کی جذبات رکھنا چاہتا ہے عرض یہ کیا ہے کہ تم کہتے ہو میری زمی ہے دیکھو میری جان ہے یہ خاکے وطن میں مل جاتے ہیں مر کر اپنی شان ہے یہ اور قاتل گاندھی گاندھی کے بتلائیں گے یہ بھارت کس کا ہے لال قلعہ سے پوچھ کے دیکھو کس کا ہے اندوستان زوردار تعلیوں سے ہمیں بتائیے کہ ہمیں یہ شاعری کرنا ہے یا میرے بڑھنا ہے مجھے عرض یہ کیا ہے تم کہتے ہو میری زمی ہے دیکھو میری جان ہے یہ خاکے وطن میں مل جاتے ہیں مر کر اپنی شان ہے یہ اور قاتل گاندھی کے بتلائیں گے یہ بھارت کس کا ہے لال قلعہ سے پوچھ کے دیکھو کس کا ہمیں یہ بہت بہت شکریہ زندہ بہت آپ کی سماتیں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رجوالہ ہی دیکھتا ہے اپنے پہناوے سے تن سے ہے وہ رجوالہ ہی دیکھتا اپنے پہناوے سے تن سے ہے غلامی پونجی پتیوں کی کرے اور بات من سے ہے اجازت آپ لوگوں کی وہ رجوالہ ہی دیکھتا اپنے پہناوے سے تن سے ہے غلامی پونجی پتیوں کی کرے اور بات من سے ہے چمک چمک چہرے پہ پھیلا چائے کا لگا کر آ نہیں سکتی چمک چہرے پہ چہرے پہ چائے کا ٹھیلہ لگا کر آ نہیں سکتی چمک چہرے پہ اس کے جتنی بھی ہے کالے دن سے ہے چمک چہرے پہ چمک چہرے پہ اس کے جتنی بھی ہے کالے دھن سے ہے عرض یہ کیا ہے جھوٹ کو سچ کے برابر تو نہیں رکھ سکتا سماعت حرمائیے جھوٹ کو سچ کے برابر تو نہیں رکھ سکتا جیسا تُو دکھتا ہے ویسا تو نہیں دکھ سکتا جھوٹ کو علی سہرام صاحب سچ کے برابر تو نہیں رکھ سکتا جیسا تُو دکھتا ہے ویسا تو نہیں دکھ سکتا اور بے گناہوں کے بے گناہوں کے لہوسے ہے بنائی تُو نے چائے والے میں تیری چائے نہیں چکھ سکتا ارد یہ کیا ہے جھوٹ کو سچ کے برابر تو نہیں رکھ سکتا جیسا تُو دکھتا ہے ویسا تو نہیں دکھ سکتا اور بے گناہوں کے لہو سے ہے بنائی تُو نے چائے والے میں تیری چائے نہیں چک سکتا ارد یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نفرت کا ہر نشان مٹا کیوں نہیں سکے علی سہراب صاحب آپ تو بہت کام کر رہے ہیں سماعت سرمائیے گا کہ نفرت کا ہر نشان مٹا کیوں نہیں سکے دل صاف ہے تو پھر یہ دکھا کیوں نہیں سکے اوجمیر مالے گاؤں کے بھی مجرموں کو تم فاسی پہ اب تلک کے چاہا کیوں نہیں سکے بہت بہت شکریہ ارد یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایب جو بھی ہوں مگر مجھ میں یہ اچھائی ہے جب بھی نکلی ہے میرے موں سے تو سچائی ہے ایب جو بھی ہوں مگر مجھ میں یہ اچھائی ہے جب بھی نکلی ہے میرے موں سے تو سچائی ہے اور گھر جلے میرا میرا لٹو میں مہی مجھ رمٹھے روں اور آزاد اسے کر دو جو دنگائی ہے ہماری جان مصیبت میں ڈال دیتے ہیں سماعت فرمائیے گا بھرپور دات چاہتا ہوں لیکن کہ ہماری جان جان مصیبت میں ڈال دیتے ہیں ہمیں ہمارے وطن سے وطن سے نکال دیتے ہیں ہماری جان مصیبت میں ڈال دیتے ہیں ہمیں ہمارے وطن سے وطن سے نکال دیتے ہیں اور دھماکیں آپ پندھیروں میں کر گزرتے ہیں اجالے نام ہمارا اچھال دیتے ہیں ارد یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خبر کسی کو کسی کو کہاں بے گھروں کی ہوتی ہے عظیم بھائی سماعت فرمائیے کہ خبر کسی کو کسی کو کہاں بے گھروں کی ہوتی ہے ہمارے ملک میں کھیتی سنوں کی ہوتی ہے ہمارے ملک میں ملک میں کھیتی کھیتی سنوں کی ہوتی ہے اور فساد فساد بعد میں ہوتے ہیں ملک میں پہلے نشاندے ہی ہمارے گھروں کی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ زندہ آباد آپ کی سماعتیں ارض یہ کیا ہے کہ روز روز بہت بہت شکریہ روز ستایا جاتا ہے ہر روز درایا جاتا ہے بہت بہت شکریہ کہ روز ستایا جاتا ہے ہر روز درایا جاتا ہے ہم کو اپنے قط کا یوں حساس کرایا جاتا ہے ہم کو اپنے قط کا یوں حساس کرایا جاتا ہے اور کوئی کوئی بھی ہو دور حکومت کیسی بھی سرکاریں ہوں دہشتگرد بتا کر ہم کو مار گرائی جاتا ہے دیکھیں بڑی محنت سے انہوں نے کلام سنایا بڑی بڑی دھر گرد کے ساتھ وہ بھی آپ کی کالیوں کو اور سیٹیوں کو دیکھیں یہ سیٹی کی جو آواز آتی ہے یہ مشاعرے کا حصہ نہیں ہے لیکن میں اس آواز کی کبھی مخالفت اس لیے نہیں کرتا کہ ہر آدمی کو اپنی مادری زبان میں داد دینے کا حق ہے دوستو ایک مطلعہ ایک شیئر یہاں سے سمات فرمائے کہ یہی کیا کہے گا کوئی سمجھئے بہت بڑی بات ہے ایک غزل پڑھوں سا اس کے بعد یہ چار میزے سمجھئے خبر چلاو کہ خطرے میں دیش ہے یہی خبر خبر چلاو چلاو کے خطرے میں دیش ہے سرحد کو ہی خطرے میں دیش ہے یہی خبر چلاو چلاو کے خطرے میں دیش ہے سرحد کو ہی خطرے میں دیش ہے بے روزگاری بھکمری مہنگائی لوٹ پاٹ مطروں یہ بھولت بہت بہت شکریہ 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 یہ کیا ہے کہ یہی خبر چلاؤ کہ خطرے میں دیش ہے سرحد کو ہی بھناو کہ خطرے میں دیش ہے اوہ مہنگائی مہنگائی بھکمری مہنگائی بھکمری مہنگائی بھکمری سماتھ فرمائیے گا مہنگائی بے روز گاری بھکمری مہنگائی لوٹ پارٹ مطروں یہ بھول جاؤ کہ خطرے میں دیکھے دونسا میں دوبارہ سناتا ہوں عرض یہ کیا ہے کہ نہیں میں آپ کو اور اچھا سنا دیتا ہوں کچھ اور سنا دیتا ہوں کیونکہ بھاشا جب تک بہت بہتenga یہ لئے سماتھ فرمائیے اور دیکھ کے آئے کہ جب تک کہنا پابندی لگاؤ گے سمجھ لو جب تک کہنا پابندی لگاؤ گے سمجھ لو کرتے یہ ہمیشہ یوں ہی دنگے ہی رہیں گے جب تک کہ اب پابندی لگاؤ گے سمجھ لو کرتے یہ ہمیشہ یوں ہی دنگے ہی رہیں گے اور پہنے تھے پہنے تھے برسوں سے جو نیکر یہ بدل کر پوری بھی پہن لیں گے تو ننگے ہی رہیں گے پھر پڑھنا ہے عرض یہ کیا ہے کہ جب تک کہ اب پابندی لگاؤ گے سمجھ لو کرتے یہ ہمیشہ یوں ہی دنگے ہی رہیں گے اور پہنے تھے جو برسوں سے یہ نیکر وہ بدل کر پوری بھی پہن لیں گے تو ننگے ہی رہیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سماتھ فرما لیجئے میں بہت بہت شکریہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آسمہ کے طرفدار ہو گئے ہوتے اس آسمہ کے آسمہ کے طرفدار ہو گئے ہوتے تو کب کے قافلہ سالار ہو گئے ہوتے اس آسمہ کے طرفدار ہو گئے ہوتے تو کب کے قافلہ سالار ہو گئے ہوتے جسے جسے نہ گرنا تھا ہم وہ عمارتِ حق تھے سماغ فرمائیے گا جسے نہ گرنا تھا ہم وہ عمارتِ حق تھے ہم اس کے رہتے تو مسمار ہو گئے ہوتے جسے نہ گرنا تھا ہم وہ عمارتِ حق تھے ہم اس کے رہتے تو مسمار ہو گئے ہوتے اور بھٹک گئے ہیں کہیں ہم کہ بھٹک گئے ہیں ہم میں محول بنا رہا تھا اسی کو سنانے کے لیے کہ بھٹک گئے ہیں کہیں ہم کہیں ہم کہ بھٹ گئے ہیں ہم وگرنا وقت کے سردار ہو گئے ہوتے ہم ان کے تھے تو انہی کی ہی مان کر چلتے ہم ان کے تھے تو انہی کی ہی مان کر چلتے ہم ان کے تھے تو انہی کی ہی مان کر چلتے تو اس جہاں کے بھی حقدار ہو گئے ہوتے تو اس جہاں کے بھی حقدار ہو گئے ہوتے اگرچہ ہم ہی بچاتے نہیں قلم اے صیف اگرچہ ہم ہی بچاتے نہیں قلم اے صیف تو کب کے خوم کا بازار ہو گئے ہوتے تو خب کے بہت شکریہ جناب صحیح بابر جو لکھنو سے تقریب لائے آپ کو اپنا کلام کیا سنا رہے تھے